ہم سب سے پہلے تو اللہ کی ذات کے بہت شکر گزار ہیں کہ اللہ کی ذات نے بڑی مہربانی فرمائی ہے Honorable Election Commission of Pakistan نے آج جو فیصلہ صادر فرمایا ہے اس میں انہوں نے جو پی ٹی آئی کے کینڈیٹ تھے کنل شبیر آوان صاحب ان کی درخواست کو خارج کر دیا ہے اور یہی وجہ پڑھ کر سنائی ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ٹھوث ثبوت یا شواہد نہیں دے سکے Honorable Election Commission of Pakistan کو کہ جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہو یا ان کی درخواست میں کسی قسم کا کوئی وزن ہو گوش گزار کر دوں آپ سب میڈیا کے بھائیوں اور دوستوں کو کہ انہوں نے کل ایک پیٹیشن داخل کی Honorable لہور ہائی کوٹ راولپنڈی بینچ میں اس موقف کے ساتھ کہ اس پیٹیشن کے اندر انہوں نے لکھا کہ ہم نے جو ریٹرننگ افسر صاحب کا فیصلہ تھا اس کے خلاف جو اپیل یا درخواست داخل کی ہے Election Commission of Pakistan کے پاس اس درخواست کو Honorable Election Commission سنوائی کے لیے نہیں سن رہا اور نہ ہی اس کو انٹرٹین کر رہا ہے آج Honorable Election Commission of Pakistan نے جب پی ٹی آئے کے وقلہ کو اور پی ٹی آئے کے کینڈیڈیٹ کو کنفرنٹ کیا تو یہ بات ثابت ہوئی کہ جب انہوں نے Honorable لہور ہائی کوٹ پنڈی بینچ میں پیٹیشن داخل کی تھی تب تک Election Commission of Pakistan کے پاس کوئی درخواست داخل کی ہی نہیں گئی تھی جب پنڈی ہائی کوٹ سے انہوں نے آرڈر لے لیا حقائق کو چھپا کر اور غلط بیانی کر کے اس کے بعد Election Commission of Pakistan کے پاس ایک درخواست داخل کی گئی جو کہ دس منٹ بعد پی ٹی آئے کی وقلہ کی ٹیم نے واپس لے لی جس پر Election Commission of Pakistan نے ان کو پہلے کنفرنٹ کیا اور بعد میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور معذرت کی اور Honorable Election Commission of Pakistan نے بعد ازاں پیشی تنبی بھی کی کہ مہربانی کر کے اصل حقائق عدالتوں کے سامنے موزز عدالتوں کے سامنے رکھے جائیں دوسرا جو ان کا مین موقف تھا وہ یہ تھا کہ کہہوٹا پی پی سیون کے ریزلٹس میں آرڈی ایس سسٹم بریک ڈاؤن کر گیا تھا Honorable Election Commission of Pakistan نے دورانے پروسیڈنگ ان کو کنفرنٹ کیا اور یہ بات باور کروائی کہ اس کیس میں زمنی الیکشن کے اندر آرڈی ایس سسٹم استعمال ہی نہیں کیا گیا تھا تو اس کے بریک ڈاؤن ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا یہ آرڈی ایس سسٹم استعمال کیا تھا جس میں پریزائیڈنگ افسران خود حاضر ہو کر ریٹرننگ افسر صاحب کے پاس فیزیکل فارم میں ریزلٹس پیش کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ان کا آرڈی ایس کا گراؤنڈ تھا کہ آرڈی ایس سسٹم بریک ڈاؤن ہو گیا اور ریزلٹس نہیں پہنچے اس پر انہوں نے معذرت کی اور تسلیم کیا کہ ہم سے لکھنے میں غلطی ہو گئی آرڈی ایس سسٹم استعمال نہیں ہوا تھا اسی وجہ سے ختم یہ بات ان کی نہیں مانی گئی آخر میں جی آنریبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دونوں فریقین کو بہت ہی احسن طریقے سے تحمل مزاجی سے اور بہت ہی پیشنٹ ہیرنگ دی جس کے بعد انہوں نے ایک بجے کے لیے وقت مختص کیا تھا کہ فیصلہ سنائیں گے ایک بجے انہوں نے آپریٹیف پارٹ پڑھ کے سنایا جس میں انہوں نے یہی کہا کہ بہت شکریہ جی بری میگان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر بجا لاتے ہیں اور میں یہ سمتہ ہوں کہ جس طرح قائدین نے ہم پر اعتمار کیا اور پی پی سیون پر ہم نے الیکشن لڑا اور آج پی پی سیون کی پوری عوام جس میں ہمارے نوجوان بھی ہیں بزرگ بھی ہیں مائیں بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں بہنیں بھی ہیں پی پی سیون کے اندر جتنے طبقہ کے لوگ جتنی برادریوں کے لوگ وہاں بستے ہیں میں ان سب کو مبرک بات پیش کرتا ہوں یہ جیت آج پی پی سیون کے ان حجور عوام کی ہوئی ہے جنہوں نے ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف کے اور پی ڈی ایم کے متفقہ کنیڈیڈ راجہ سغیر پر اعتماد کیا اور ووڈ دیا میں یہ سمتہ ہوں کہ اس سے پہلے بھی بے شمار دفعہ سنا لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک مدد مقابل پارٹی درخواست بھی نہ دے اور جیل سازی کا طریقہ اپنائے ہمارے پاس اب ایک نیا ان کا ایک ریکارڈ آ چکا ہے لیگل ٹیم کے ساتھ ہم مشاورت کریں گے کیونکہ ہائی کورڈ کو بھی انہوں نے جیل سازی کی اور الیکشن کمیشن میں بھی انہوں نے جیل سازی کی ان دونوں جیل سازیوں کا بھی انشاءاللہ جلد ان کے سامنے جواب آئے گا کہ یہ کیوں گئی گئی اور میں راجہ سغیر صاحب اور ان کی پوری برادری اور ان کے خاندان اور ان کے دوستوں ان کی وکلا ٹیم اور پی پی سیمن کے ہر شخص کا جنہوں نے راجہ سغیر کا ساتھ دیا ان کا قائدین کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں راجہ سغیر صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنے الفاظ کی یہاں ترجمانی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسئلہ علیہ محمد والعالمحمد اللہ پاک میں جتنا بھی شکر ادا کرنا وہ کم ہے کہ اللہ پاک نے اتنی بڑی مہربانی کی پی پی سیون پر کوٹا اور کلر اور صدہ کی عوام کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ایک طرف سب بڑے بڑے تھے اور ایک طرف ہم چھوٹے چھوٹے لوگ تھے ہم نے ان کو شکست دی وہ شکست وہ برداشت نہیں کر سکے وہ آئی کورٹ تک گئے ہیں وہاں بھی انہوں نے جلسازی کی ہے اور آروں کے دفتر میں بھی جلسازی کی ہے اور الیکشن کمیشن میں بھی جلسازی کی ہے جس کا زیادہ بھی ان کو ملا اور وہ باگتے ہوئے نظر آ گئے ہیں اور میں پھر اپنی جماعت اور پی ڈی ایم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے ٹکٹ دیا اور عوام نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھے کمیاب کیا آپ کے میڈیا والوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہماری دنیا میں آخری کونے تک آواز بجائے ہیں شکریہ خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سجاد حسین شاہ نواب شاہ سے اور اپنا میں نے زرداری کے علاقے سے الیکشن میں حصہ لیا چیئرمنشپ کے لیے یوسی چیئرمنشپ کے لیے میں نے حصہ لیا اور میں بہت کم بات کرنا چاہ رہا ہوں پھر تو آپ لوگوں کو شکریہ آپ ہماری آواز آگے تک پھنچائیں گے مجھے بولنے کے لیے پلیٹ فارم ملا ہے اور میرے یوسی میں دس پولنگ اسٹیشن تھے دس جس میں سے نو پر میں نے کلین سویپ کیا اور میرے چار کونسٹر بھی منتخب ہو گئے نو کے بعد جو دسما میرا پولنگ بوت تھا اس میں خواتین کی ایریے میں بھی میں نے ون کیا جو مردانہ پورشن تھا اس میں آرو اور پریزائیڈنگ افسر پریزائیڈنگ افسر حصیب قریشی اور پولیس کی مدد سے ڈبے لے کر فرار ہو گئے اور اس میں جو ایٹی پرسنٹ ووٹ کافٹ کر کے مجھے ناکام قرار دیا گیا جس کے لیے میں ایلیکشن کمیشن اسلام آباد میں آیا با ہوں آپ سے گزارشے کے میری آواز آگے تک پہنچائیں میں نے کلین سویپ کیا ہے میرے کونسٹر کامیاب ہو گئے ہیں میں نے تمام پولنگ سیشن میں ون کیا ہے ایک چھوٹے پولنگ سیشن کو انہوں نے دبے چرائے ہمارے دبے چرائے ہمارے اور اس کے بعد جو ہے سارا کا سارا معاملہ گڑھ بڑھ کر دیا میں آلہ عدلیہ سے اپیل کرتا ہوں میں آلہ عدلیہ سے اے سارا کا ساہی سارا کا ساراudge بڑھ ساپ کیا سین ہے آپ ادھر ہی ہو